کہ ایک بار نبی پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ایک صحابی آئے حضور بہت قہت ہو گیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کھیت سوک ہے جانور پیاسے حضور کرم فرمائے again there is a question for all of you سوچو ذرا کہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے بڑی بڑی سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے جناب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتے صحابی کیوں نبی پاک سے عرض کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے بارش حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا ابھی آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں بڑے بڑے کالے بادل آنا شروع ہوتے ہیں نبی پاک ممبر پر ہی ہے اتنی بارش ہوئی کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا کی مبارک گاڑی سے بھی بارش کے کترے گرنے لگے اچھا دعا تو فرما دی اور سارے لوگ نمازی خوشی خوشی گھر بھی چلے گئے مگر جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر بارش نان سٹاپ پورا ہفتہ بارش اتنی بارش کہ اگلا جمعہ آ گیا روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی ہے کوئی اور کھڑے ہو گئے کہ حضور کرم کیجئے بارش رکوائی ہے حضور ہمارے تو پانی پانی ہو گیا گھر ڈوبنے لگ گئے آئے آئے بارش رکوائی خود ہی دعا کر لیتے پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ آقا کے ہاتھ اٹھنے ہیں ہمارا کام ہو جانا ہے اب نبی پاک کی آثورٹی دیکھئے گا دیکھیں یہ بھی کمال ہے یہ بھی موجزہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا تو بارش دعا کی تو رک گئی نہیں نہیں اللہ کے حبیب نے اپنے آثورٹی کا استعمال کیا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنے انگلی ببارک اٹھائی سبب ایریا جو ہوتے ہیں شہر کے باہر جو ایریا ہوتے ہیں نارمالی وہاں خید ہوتے ہیں وہاں پانی کی ضلوط ہوتی ہے شہر نارمالی ڈوب جاتا ہے اب حدیث کے الفاظ سنو آقا انگلی کا اشارہ کرتے گئے بادل کٹتا گیا انگلی کا اشارہ کرتے گئے بادل کٹتا گیا مدینہ منبرہ پیالے کی مانند ہو گیا مدینہ کے اوپر آسمان بالکل ایمٹی ہو گیا مگر جو مدینہ کے باہر سے آتا تھا وہ کہتا باہر بڑی بارش ہو رہی ہے محبوب پاک نے آثورٹی کیا استعمال فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو اطراف میں برستی رہے جو زمان حق ترجمان سے ادا ہوتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا پھر ان الفاظ کا ان ہاتھوں کا امام عشق و محبت کیا پیاری ہلتجا کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے تو آپ کو ایسی کرم نوازی فرمائی ہے آپ آت اٹھاتے ہیں تو جلتل ہو جاتا ہے حضور ہمارے لئے بھی تو ہاتھ اٹھائیے ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے عالی حضرت کہتے ہیں جن کو سو اے آسمان پھیلا کے جلتل پھر دیئے جن کو سو اے آسمان پھیلا کے جلتل پھر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں سے صدقہ عطا فرمائیے